ان کے بیچ یوکرین کے راشپتی زیلنسکی نے ایران پر کئی پرتبند لگانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے زیلنسکی نے یوکرین کی سنصد میں ایران کے خلاف ایک بل پیش کیا جس کے ذریعے یوکرین ایران پر پچاس سال کے لیے پرتبند لگانے کی تیاری میں ہے یعنی یہ بل یوکرین کی سنصد میں پاس ہوتے ہی ایران پر کئی طرح کے پرتبند لگ جائیں گے یوکرین کی سنصد میں پیش بل میں ایران اور اس کے ناگرکوں پر ویپار ویتیہ اور تقنیقی کشیتر میں بین لگانے کا پرستاب رکھا گیا کیونکہ زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے آتما گھاتی ڈرون کے ذریعے روس کی مدد کی اور یوکرین کے غصے کی یہی وجہ ہے اس بیچ ایران پر بھڑھ کے یوکرین میں جگہ جگہ پردرشن بھی ہوئے کیونکہ میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور ایران پر روس کی مدد کرنے کا آروب لگاتے ہوئے اپنا غصہ دکھایا لیکن تب تک ان کی کار وہاں سے غائب ہو چکی تھی جس کے بعد انہوں نے پولیس کو اس کی شکایت کی اور پولیس چھانبین میں جھڑ گئے جانچ میں پتا چلا کہ کار یونیورسٹی میں پڑھنے والے سدھارت کشوہہ نام کے ایک چھانبین نے چھڑائی اس کے مطابق اس کی گرل فرنڈ نے مہنگی کار میں گھومنے کی زد کی تھی جسے پورا کرنے کے لیے اس نے ڈاکٹر کی کار چھڑا لی حالانکہ پولیس نے یونیورسٹی میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے آروبی چھاتر کو چوبیس گھنٹے کے اندر ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا ادھر یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس نے سٹارم شیڈو مسائل سے روسی سینہ پر بھیشن حملے کر دیئے بتا گیا کہ یوکرین کی سینہ نے روسی کے جتنے بھی ٹھیکانوں پر حملے کیے وہ پوری طرح سے تباہ ہو گئے یعنی سٹارم شیڈو مسائل نے سوپ پردشت اپنا کام کر دکھایا یوکرین کے مطابق اس نے لمبی دوری تک مار کرنے والی اس مسائل سے پوتین کی فوج پر تابڑ توڑ حملے کیے سٹارم شیڈو مسائلوں کو دشمن پر قہر برپانے کے لیے ہی جانا جاتا ہے یہ لمبی دوری کے دشمن کو بھی پلک جھپکتے پوری طرح تباہ کر سکتی ہیں یہ مسائلیں یوکرین کو برٹن سے ملی ہیں جن کا استعمال اب یوکرین کی سینہ روسی فوج کو مو توڑ جواب دینے کے لیے کر رہی ہے ادھر ممبئی کے میرا روڈ پر گہنے کی ایک دکان لوٹنے آئے لوٹینوں سے دکان مالک اکیلے ہی بھیڑ گیا اس گھٹنا کا ایک سی سی ٹی ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں دکان کا مالک پسٹول لے کر وہاں پہنچے لوٹینوں کا سامنا کرتا دکھائی دیا ویڈیو میں دکان کا مالک ایک ڈنڈے سے لوٹینوں پر حملہ کرتا نظر آیا اس کے ایسا کرتے ہی دونوں لوٹینے بری طرح سہم گئے حالانکہ انہوں نے دکان کے مالک کو پسٹول دکھا کر درانے کی کوشش کی لیکن شوروم کے مالک پر اس کا اثر ہوتا نہیں دکھا